بزرین ناظرین السلام علیکم آج ہم بات کریں گے واشن مشین کے کپیشٹر پر واشن مشین کو کپیشٹر کونسا استعمال ہوتا ہے اور اس کو زیادہ کونسا کپیشٹر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اس سے اوپر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ میں آپ کو آج تفصیل بتاؤں گا میرے پاس سب سے پہلے ہے ایک 4 شارعہ 5 UF کپیشٹر اور اس کے بعد ہے ایک 7 شارعہ 5 UF کپیشٹر اور اس کے بعد ہے میرے پاس 10 UF کپیشٹر جو اکثر کمپنیاں واش مشین کی موٹر کو جو پیسٹر لگا رہی ہیں وہ سات اشاریہ پانچ بھی ہے اور دس یو ایف بھی ہے اگر آپ کی مشین جو ہے وہ زیادہ لوڈ لینے لگ جائے اور اس کے جو چکر ہیں وہ کم ہو جائیں تو پھر آپ اگر اس کو سات اشاریہ پانچ یو ایف کا پیسٹر لگا ہو آپ اس کو اتار کے تو اس کی جگہ پہ آپ دس یو ایف کا پیسٹر لگا سکتے ہیں اگر پہلے ہی دس یو ایف کا پیسٹر لگا ہو تو پھر آپ اس کو دس یو ایف کی جگہ پہ کوئی اور پیسٹر نہیں لگا سکتے پھر آپ کوشش کریں کہ آپ پرانا پیسٹر اتار دیں اور اس کی جگہ پہ آپ نیا فیوجی کا امبر کا یا یونیک وغیرہ کا آپ پیسٹر استعمال کریں اور دس یو ایف کا پیسٹر اس سے آپ زیادہ جو ہے وہ پیسٹر باشم مشین کی موٹر کو نہ لگائیں اگر آپ کو گھر میں خود کپیسٹر لگانا پڑے تو آپ دس یو ایف کا کپیسٹر استعمال کریں اور ڈرائر مشین کے اندر جو ہے وہ استعمال ہونے والے ہیں چار شاریہ پانچ اور سات شاریہ پانچ یو ایف اگر ایسے ہی اس کی بھی اگر سپیڈ کام ہو گئی ہو تو پھر آپ چار شاریہ پانچ اگر اس کو لگا ہو آپ اس کو اتار کے سات شاریہ پانچ لگا سکتے ہیں اگر اس کو پہلے ہی سات شاریہ پانچ لگا ہو پھر آپ اس کو سات شاریہ پانچ کی جگہ پہ دس یو ایف کا کپیسٹر نہیں لگا سکتے پھر آپ کے موٹر کے اوپر زیادہ لوڈ ڈلنے کی وجہ سے موٹر خراب ہو سکتی ہے آپ پھر ہلکی کمپنی کا جو پہلے لگا ہو آپ اس کو اتار کے اچھا کپیسٹر فیوجی امبر یا یونیک کا کپیسٹر آپ استعمال کریں اور پھر وہ کپیسٹر آپ لگائیں اور بجلی کے زیادہ اور کم ہونے کی وجہ سے بھی کپیسٹر خراب ہو جاتے ہیں بجلی کی وجہ سے اگر کپیسٹر خراب ہو جائے پھر آپ وہ کپیسٹر اتار کے تو اسی جگہ پہ وہی نمبر کپیسٹر لگائیں سات اشاریہ پانچ اگر آپ کی ڈرائر مشین ہے اگر آپ کی واشن مشین ہے پھر آپ دس یو ایف کا کپیسٹر لگائیں شکریہ